اسلام علیکم میں ڈاکٹر نگت اپنے یوٹیب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب غیریت سے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے ہومیپیتھک میڈیسن کولوسیند کولوسیند ایک ہومیپیتھک میڈیسن ہے جو کہ جڑی پوٹی کو پوٹنٹائز کر کے بنائی جاتی ہے جس کا نام ہے کورتومبہ کورتومبہ جو ہے اس سے سب واقف ہیں کیونکہ کورتومبہ کو عام طور پر راو فرم میں یوز کیا جاتا ہے فور بوڈی ڈی ٹاکسیفیکیشن عام طور پر لوگ جو ہے کورتومبہ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ہومیپیتھک میں اسی لیے کورتومبہ کو پوٹنٹائز کر کے کیسی فرم میں لائے گیا ہے جہاں پر اس کے فائدے ہنڈر پرسنٹ اٹھائے جا سکتے ہیں اور راو فرم میں جو ہم یوز کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہے کولوسنٹ ہومیپیتھک میڈیسن سے مل سکتے ہیں تو کولوسنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کولوسنٹ کا پیشنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پہلے میرے چینل کو لائک شیو اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں تو کولوسنٹ کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ منٹلی بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے بہت چڑچڑا ہوتا ہے بہت زیادہ لاؤڈ بولتا ہے چیخو پکار کرتا ہے جب اس سے بات کی جائے تو آگے سے صحیح طرح سے جواب نہیں دیتا ہر بات کا غصے سے جواب دیتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتا اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تنہا رہنا پسند کرتا ہے جیلیسی اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کسی کو اگر کوئی چیز ملتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس بات سے جلن کا احساس ہوتا ہے کس کے پاس یہ چیز کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے اور یہ جو اس کا احساسات ہیں یہ جو غصہ ہے اس کی وجہ سے اس پیشنٹ کا تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو تکلیف سپیشلی بیسیکلی کولوسینٹ میں جو مخصوص علامت جو پائی جاتی ہے وہ ہے پیٹ کا درد ہونا یعنی پیشنٹ کو اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا پیٹ کا درد بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر جو اس کو پہلے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے کولک پین بیبیز میں ہو یا بڑھوں میں ہو دونوں کے لئے کولوسینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے شدید درد، انٹھن والے درد، تکن والے درد اتنا شدید درد کہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے پیشنٹ کبھی چرپائی پر بیٹھتا ہے کبھی پٹی پر جا کر بیٹھتا ہے اپنے پیٹ کو وہ کسی نہ کسی طرح سے دبانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا پیٹ درد جو دبانے سے اس کو سکون ملتا ہے اس کے لئے کولوسینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے بچوں میں عام طور پر کیمو ملے کر استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں گیس خارج ہونے سے سکون مل جاتا ہے اگر اس طرح کی سیچویشن ہو کہ پیٹ درد کو کسی بھی طرح سے سکون نہ آ رہا ہو تو اس وقت کولوسینٹ کا استعمال بیبیز کے لئے بھی کرنا چاہیے ساتھ میں ہوتا ہے جی مایگرین پین مایگرین پین جو کہ رائٹ سائٹ پر ہو تو اس طرح کی پین کے لئے ہومیپیتھک میڈیسن کولوسینٹ کا استعمال کرنا بہت اچھا ہوتا ہے جس میں پیٹ درد بھی ساتھ ہوتا ہے مایگرین پین بھی ہوتا ہے اور شدید ہوتا ہے سارے جبڑے ایک ساتھ درد کرتے ہیں آنکھوں میں درد ہوتا ہے خاص طور پر سب موتیا جن لوگوں کو نکلتا ہے اور ان کے آنکھوں میں درد ہوتا ہے ساتھ میں سر میں درد ہوتا ہے موتیا نکلنے کے ساتھ جو درد فیل ہوتے ہیں ان کے لئے کولوسینٹ جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے نیکس آ جاتے ہیں اس کے شرٹیکہ کے حوالے سے لور پین کے حوالے سے شرٹیکہ میں جیسے پین اٹھتا ہے کمر کے نچلے حصے سے شروع کر تھائیس سے جاتا ہو گھٹنوں کے پیچھے جا کر جو پین ختم ہوتا ہے اس طرح کے پین کے لئے جو ہے کولوسینٹ کے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ پین بہت شدید ہوتا ہے جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ بیچارے نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں شرٹیکہ کے پیشنٹ جو ہیں بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں ان کو اپڑا اتنی زیادہ ہوتی ہے ٹانگ میں کہ ان سے سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس بیماری کو ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کے لئے کولوسینٹ اگر استعمال کی جائے تو بہت زیادہ افاق ہوتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے درد جو ہیں کولوسینٹ میں پائے جاتے ہیں جیسے انگلیوں میں درد ہونا انگلیوں میں اکڑاؤ ہونا انگلیاں سیدھی نہیں ہوتی انگلیاں سو جاتی ہیں ہاتھ جیسے کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کا سونا اور انگلیوں میں سوئیاں چوبنا ہاتھوں پاؤں میں سوئیاں چوبنا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کولوسینٹ کی اگر اس طرح کی تکلیف دیکھنے میں آئے جیسے گردن میں اکڑاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پیشنٹ کو ایسا بھی درد اس کے ساتھ فیل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے درد ہاتھ جو ہیں اس کی املیاں کھولی نہیں جاتی ہیں انگوٹھے کھچتے ہیں کندھے کھچتے ہیں سلکتے ہیں کھچاوٹ کی وجہ سے بازو جو ہے سیدھا نہیں ہو پاتا تو ایسے سارے دردوں کی لیے کولوسینٹ ایسا پین کلر یوز کی جاتی ہے عورتوں میں دیورنگ منسیز بھی اور ویسے بھی یوٹریس سے لے کر نیچے مسانے تک ایک کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے شدید قسم کا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے مطلب درد جیسے کھیج رہے ہیں ازلات سارے کے سارے تو اس کے لیے بھی کولوسینٹ کا یوز کیا جاتا ہے مردوں کے اندر اگر سیکشوال پاور بہت زیادہ پائی جاتی ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس کو پرفارم کر سکیں دردوں کی وجہ سے ازلات کے کھچنے کی وجہ سے اکڑاؤ کی وجہ سے تو اس طرح کے مرد جن میں ڈیزائر تو ہوتی ہے لیکن وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے اس ویدہ سے موسٹروبیشن کا روجان بھی بہت زیادہ پائی جاتا ہے تو اس طرح کے مردوں میں اور اس میں پشاب بھی یورین بھی جو ہے وہ روک روک کر آتا ہے تو ایسے پیشنٹس کے لیے کولوسینٹ کا استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آشوب چشم کی صورت میں یعنی آنکھوں میں جو آشوب چشم ہو جاتا ہے اس کے لیے پیشنٹس ڈیفرنٹ دوائییں یعنی آنکھوں میں ڈالتے ہیں ساتھ میں آشوب چشم کے ساتھ اگر مایگرین پین بھی ہو تو بھی کولوسینٹ کے استعمال بہت بہترین رہتا ہے کولک پین کے لیے کولوسینٹ کو کس طرح استعمال کیا جائے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسپیشنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے شدید پین ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے آرام مل جائے فوری طور پر تو اس سیچویشن میں پیشنٹ کو فوراں سے کولوسینٹ 1M دی جائے تو اس سے بہت تیزی سے فاقہ ہوتا ہے ساتھ میں اگر آپ میک فورس 1M استعمال کریں گے وہ بھی دردوں کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے تو تیزی سے جو ہے پیشنٹ کا در جو ہے ختم ہو جائے گا پہلے آپ کولوسینٹ دیں 1M اور آدھے گھنٹے بعد میک فورس 1M جو ہے دی جا سکتی ہے اگر ریگولر کسی کو پین ہوتا ہے تو آپ صبح میں 200 کولوسینٹ اور رات میں میک فورس 200 دیتے ہیں پندرہ سے بیس دن کے لیے تو اس کو بہت زیادہ آفاق ہوگا تیسرا جو چیز ہے وہ ہے شارٹیکہ شارٹیکہ میں بڑی طاقت جو ہے یوز نہیں کرنی جائے ہائی پاور ٹھیک نہیں رہتی پینز کے لیے سپیشلی جو گھنٹیا کے پین اکڑاؤ جسم میں چھوٹے چھوٹے درد کھچاؤ وغیرہ ہوتا ہے اور ساتھ میں شارٹیکہ پین ہوتا ہے ان سارے چیزوں کے لیے سپیشلی یہ مائگرین پین بھی ساتھ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے لو پاور میں کولوسنٹ کو یوز کریں مدھر ٹنکچر جو بہت اچھا کام کرتی ہے بٹ مدھر ٹنکچر سب کو سوٹ نہیں کرتی کیوں سے موشن لگ جاتے ہیں آگے کسی کو مدھر ٹنکچر سے موشن لگ جاتے ہیں تو آپ اس کو تھرٹی پاور میں دیں کولوسنٹ تھرٹی پاور میں ایز اپ پین کلر پیشنٹ کو سبہ دوپہر شام یوز کرنے کے لیے دیں تو اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوگا ایسے پیشنٹ کو موشن جو ہیں بہت زیادہ آتے ہیں جتنا وہ کھاتا پیتا ہے اتنے زیادہ اس کو موشن لگ جاتے ہیں بھوک بہت اچھی ہوتی ہے بٹ کھانے پینے سے پیشنٹ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے غصے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو خیال رکھنا جائیے کہ غصہ وہ نہ کریں اور اگر آپ ان کو کھولوسنٹ دیں گے تو ان کا غصہ جو ہے وہ بھی مینج ہو جائے گا یعنی ایسے لوگ جو بہت چلچڑے رہتے ہیں بہت غصے میں رہتے ہیں آپ ان کو کام ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کھولوسنٹ کا استعمال کریں میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز جو میں آپ کے لیے لاتی رہوں اور آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ